وزیر احتساب شہزاد اکبر صاحب ان کے علاوہ کوئی اور نہیں آیا عوام کے سوالوں کا جواب دینے کہ اس قدر مہنگائی جو ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے اور اگر مہنگائی کر بھی رہے ہیں آپ لوگ تو اس کا نفاظ آپ اوور نائٹ کر دیتے ہیں کل رات کو بل جو ہوتا ہے وہ پاس ہوتا ہے یا سمری آتی ہے آپ لوگ ڈبل اپ کر کے اس کی پرائسز اور اسی وقت اس کا نفاظ کر دیتے ہیں سر چاہتے کیا ہیں آپ لوگ عوام سے دیکھیں یہ جو قیمتوں کا نفاظ جلد یا دیر کرنا جو ہے اس میں کوئی نہ جلدی ہو سکتی اور نہ دیر ہو سکتی ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ جس پرائس پہ پیٹرول امپورٹ کر رہے ہیں اس کو آپ نے اپلیکیبل کرنا ہے ورنہ تو آپ اپنا امپورٹ بل جو ہے آپ کو پے کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس لیے جیسے ہی پرائسز بڑھتی ہیں اس کے بعد ایک ٹائم لائن ڈراؤ کی جاتی ہے جو کہ ظاہر ہے پیٹرولیم منسٹری اور آگرا یہ سارے لوگ آپس میں ڈیلیبریٹ کر کے کرتے ہیں اور اس کو نفاظ کر دیا جاتا ہے یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی ڈیفرنٹ چیز نہیں ہے جہاں تک دیکھیں عوام پہ اس کا جو بوجھ ہے دیکھیں وہ تو ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل پرائسنگ فیکٹر ہے اکتوبر دوزار اٹھارہ کے بعد سے لے کے اب ہم دوزار اکیس میں ہیں یہ پیٹرولیم کی ہائیس پرائس ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو کہ اگست دوزار اٹھارہ میں آئی تھی تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ انٹائر پیریٹ جو ہے اس میں یہ سب سے ہائیسٹ لیول کے اوپر یہ پرائس گئی ہے تو ایک بہت بڑا اس کا جو ہے امپیکٹ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا اس میں کوئی سبسیڈی دی جا سکے کہ لیوی جیسے ٹیکس لیوی جو ہے جس کے بارے میں بہت باتچیت ہوتی ہے وہ حکومت نے ضرور کم کی وہ کسی زبانے میں تیس رپے ہوتی تھی اس کو پانچ رپے پہ لے آئے لیکن دیکھیں جو حکومت کر سکتی ہے وہ ٹیکسیشن میں کمی کر سکتی ہے لیکن اب جو چیز آپ نے ڈالر میں خریدنی ہے ڈالر میں خریدنے کے بعد آپ کو اس پرائس پہ ہی عوام کو دینا پڑے گا